کیا آپ نے کسی باغین کے سممان کی بات سنی ہے؟ کیا آپ نے کسی باغین کو سممانیت ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ شاید نہیں لیکن ایسا ہوا ہے اور یہ سممان ملا ہے رن تھمبور نیشنل پارک کی ٹائگریس کو جو بھارت ہی نہیں دنیا میں پہلی ٹائگریس ہے جسے کوئی اوارڈ ملا ہے انہیں جرہ گوھر سے دیکھیں یہ ہیں مچھے جی ہاں صرف نام سے ہی ان کی جاتی تو آپ انہیں دیکھ کر ہی جان گئے ہوں گے انہوں نے کئی فوٹوگراؤرز کو اوارڈ ملوائے ہیں لیکن اب انہیں بھی اوارڈ ملا ہے کیوں؟ تو سن لیجے جناب انہوں نے بھارت میں ٹائگر پوجیک میں اہم یوگگان دیا ہے انہوں نے قریب گیارہ بچوں کو جنم دیا کسی یوگگان کو دل انہیں اوارڈ ملا ہے ان تھمبور کے اتیاس میں سب سے زیادہ بچے دینے والی مچھلی ہی ایک ماتر ٹائگریس ہے جس کے لگوک دس اور گیارہ بچے اس رن تھمبور کے اندر ان کی کلپادیاں گونجی ہے اسی وجہ سے رن تھمبور کافی فیموس ہوا ہے اور بھارت کے سیردہ ٹائگر اویان کو پروزرٹ ٹائگر اویان کو بہت ہی بڑا سمبل ملا ہے اور سیردہ ٹائگر کے اندر رن تھمبور کے ان مچھلی کے بچوں نے اور مچھلی نے جو سنکھیا میں بھڑوتری کیے وہ قابلی تاریف ہے مچھلی اب زیادہ عمر کی ہو چکے ہیں اب ان کے پنجے کم جو اروچکے ہیں لیکن ایک جمع نہ تھا جب یہ اپنے بچوں کے لیے اپنے جان تک کی بازے لگا دیتی تھی ایک بار اپنے بچے کی سرکشہ کے لیے اس نے مگرمچ پر اٹیک کر دیا تھا اس وقت اس کے تین دان پر ٹوٹ گئے تھے دانٹ ٹوٹنے کی وجہ سے اب یہ ٹھیک دیکھ شکار نہیں کر پاتی لہٰذا اب یہ اپنے شان پان کے لیے ون گھوار کے لوگوں پر نیر بھڑا ہے لگ بک سارے تیرہ سال کی مچھلی ہو چکی ہے اور اس کے تین کینائن ٹوٹ چکے ہیں کافی سارے اس کے سیز دانٹ بھی ٹوٹ چکے ہیں اس وجہ سے ون ویواغ اس کے لیے ایک پاڑا بانتا ہے اس پاڑے کو کھا کر کے یہ جندہ رہتی ہے کیونکہ کئی بار عمر دراج ہونے کی وجہ سے سکار کرنے میں اسمرتھ ہونے کی وجہ سے وہ بھوکی رہ جاتی ہے تو اسے ون ویواغ سمپور دیکھوار دکھتے ہوئے مچھلی کو بی بی سی نے لائف ٹائم اچھیرمنٹ آوارڈ دیا ہے آوارڈ سے مچھلی کو بھلے ہی کوئی فرق نہ پڑے لیکن ون ویبار کے کرمکاریوں میں خوشی کا محول ہے آوارڈ کے بعد ایران کمبور کرنے والے پرےڑوں میں بھی مچھلی کو دیکھنے کی کافی اتھوکتا ہے ہو بھی کیوں نہ مچھلی انوکی بھوڑے سمین جوشی سہارانی زیرو سوائی مادوکو